کیا دو سوئے ہوئے افراد کے درمیان گفتگو ممکن ہے؟ سائنس دانوں نے دو سوئے ہوئے افراد کی ایک دوسرے سے گفتگو کروا دی یہ سب کیسے ممکن ہوا اور کس نے کیا؟ سب کچھ جانیے اس دلچسپ ویڈیو میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سائنس دانوں نے سائنس فکشن کے ایک تصور کو حقیقت میں بدل دیا کیلیفورنیا میں قائم ریم سپیس نامی کمپنی کے ریسرچز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دو سوئے ہوئے افراد کے درمیان گفتگو کروانے کا کامیاب تجربہ کر لیا اس تحقیق کے دوران دو ایسے افراد نے ایک دوسرے سے گفتگو کی جو الگ الگ گھروں میں سو رہے تھے ریم سپیس نامی کمپنی کے ریسرچز نے مزید بتایا کہ ان دونوں افراد کے درمیان سوتے ہوئے صرف ایک لفظ کا تبادلہ ہوا تاہم وہ لفظ کیا تھا یہ نہیں بتایا جا سکتا ریم سپیس نامی کمپنی کے ریسرچز نے اس خصوصی سسٹم کے بارے میں فیلحال کچھ نہیں بتایا جس کی مدد سے دو سوتے ہوئے افراد نے ایک دوسرے سے گفتگو کی اس سسٹم کے بارے میں ابھی صرف اتنی معلومات سامنے آئی ہیں کہ یہ تحقیق جن دو افراد پر کی گئی ہے ان کی دماغی سرگرمیوں اور نیند کو ریال ٹائم میں ٹریک کرنے کے لیے خصوصی الات پہنائے گئے تھے دونوں افراد کی دماغی سرگرمیوں اور نیند کو ریال ٹائم میں ٹریک کر کے یہ پتہ لگایا گیا کہ کون سا شخص نیند کے دوران ایسی کیفیت میں ہے جب انسان کو یہ علم ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اور پھر سسٹم نے خواب دیکھنے والے شخص کو ائر برڈز کے ذریعے ایک لفظ کا پیغام بھیجا جسے سن کر اس نے بلند آواز میں اسی پیغام کو دوبارہ دہرایا تو سینسر نے اس کے موں سے نکلنے والے لفظ کو سسٹم میں واپس بھیجا جب دوسرا شخص بھی نیند میں خواب دیکھنے لگا تو سسٹم نے ائر برڈز کے ذریعے اسے پہلے شخص کی جانے بھیجا ہوا ایک لفظ کا پیغام دیا جسے سن کر اس نے بھی محصول ہونے والے پیغام کو بلند آواز میں دہرایا اس تحقیق کا حصہ بننے والے دونوں افراد نے نیند سے جاگنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے سوتے ہوئے خواب میں ایک لفظ سنا تھا ریم سپیس کمپنی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس ٹکنالوجی سے دماغی امراض کے علاج میں مدد ملے گی اور مختلف اپلیکیشنز میں اس کے استعمال سے کئی نئی صلاحیتیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں اس نئی ٹکنالوجی کے بارے میں ابھی کسی دوسرے محققین کی جانب سے تصدیق اور توسیق کرنے کی بھی ضرورت ہوگی آپ کو دوست ہوتے ہوئے افراد کے درمیان گفتگو کے تجربے سے متعلق یہ دلچسپ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا